حسرت کا لفظ اس نے اب ادھر استعمال خود کیا ہے ہم تو یہ نہ کہتے ہیں تو گویا یہ کیفیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے کہ ان میں امکان نہیں ہے اصلاح کا ان کو چھوڑ دو اور اس کے بعد باوجود اس کے کہا یہ ہے کہ قرآن پھر بھی پہنچاتے رہو یہ جو کہا تھا نا کہ ایک کو نہ چھوڑ آگے دو آیتیں ہیں شیخ صاحب میں پورا کرلوں انکا انتظرہم یدلو کا عبادہ کا ولا یددو اللہ فاجرن کفارا اس لیے کہ مجھے اندیشہ ہے ان کا یہ ایسی سطح یا ایسے مقام پہ پہنچ چکے ہیں کہ اگر کوئی باقی ان پھر سے رہا نا تو یہ فتنہ اس کے بعد دوسروں میں پھیلاتا چلا جائے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ اسی گمراہی کی حالت میں فاسفس کو فجور میں مبترہ رہے ہیں تو ان کی اولاد بھی اسی قسم کی ہوگی اس لیے ان کا سلسلہ ہی ختم کر دیں کہ آگے نو انسانی بھی آگے چلے تو صالحین کی اولاد ہو وہ جو آگے چلے بڑی چیز کہی ہے اور واقعی اولاد بھی اسی قسم کی وہ ہوتی ہے رب بغفر لی ولی والدی ولی من دخلا بیتیا مومنن میرے پروردگار ہیں حفاظت کا سامان دے مجھے دے میرے والدین کو بھی دے وہ مومن ہوں گے نا کیونکہ بیٹا جو تھا وہ تو ان میں سے نہیں تھا اور لی من دخلا بیتیا مومنن یہ نہیں ہے کہ جو میرے گھر میں آجے اس کو بھی محفوظ کر دے حفاظت دے دے ایمان کے ساتھ جو میرے گھر میں داخت ہو اس کو بھی حفاظت دے ولی المومنین والمومنات تمام مومنین کو تمام مومنات کو ولا تزد الظالمین الا تبارہ اور ہم جانتے ہیں کہ یہ جو ظالم ہیں ان کی اوپر جو تباہی یہ تو بڑھتی چلی جائے گی اور یہ ختم ہو جائیں گے سورہ نوح کا اختدام ہوا عزیز آنیمان ہاں اگلے درست کی بات بڑی اہم ہے بھول جارا تھا آپ کو یاد ہے کہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جو قوم اپنے محسنوں کی کو یاد نہیں رکھتی اس قوم میں پھر محسن پیدا ہونے بند ہو جائے کرتے ہیں ہمارے اس دور میں میری نگاہ سے تین محسنین گزرے ہیں سر سید اقبال قائد عظم علیہم الرحمن بہت بڑا عیسان ہے ہم پر امت ملت ہندی یا مسلمہ کہہ لیجئے اس زمانے میں یا پاکستانی پتیس دسمبر عام طور پر قائد عظم کی جو میں پیدائش ہوتا ہے اس پہ بھی میں ایک خطاب پیش کیا کرتا ہوں تو پتیس دسمبر نہیں ہم جمعہ کے دن کیا کرتے ہیں کیونکہ درس کا وہی دن ہے اگلا درس تیس دسمبر کو آئے گا تو تیس دسمبر کا جو درس ہے وہ خصوصی عنوان ہے اس کا اور عنوان ہے اس کا کہ منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے جنہوں نے پاکستان کی اتنی مخالفت کی تھی یہ عجیب ستم زریفی یا فطرت کی کہ وہ پاکستان کے مالک بنے پھرتے ہیں تو میں پاکستان کی تاریخ میں کیونکہ مجھے شرف حاصل ہے ساتھ وہاں شامل رہنے کا تو میں پاکستان کی تاریخ کا تجزیہ کرتے ہوئے یہ کچھ میں ارز کروں گا کہ جن لوگوں نے اتنی مخالفت کی تھی وہاں تاریخ پاکستان مطالبہ پاکستان قائد عظم کی اقبال کی وہ ہیں جو آج جہاں آپ کے ہاں پاکستان کے اقتدار کے حوض کے یہ بنے پھرتے ہیں یہ تمام علماء حضرات یہ تمام کسی قسم کے یہ تنے سیاسی لیڈر بھی آپ کے ہاں نمائن طور پر نظر آ رہے ہیں بڑی مخالفت انہوں نے کی تھی تو میں یہ ارز کروں گا کہ انہوں نے پاکستان کے مطالبہ اور تاریخ میں کس طرح مخالفت کی اور یہاں آنے کے بعد پھر کس طرح انہوں نے کہا کہ صاحب یہ ہمارے ہاتھ میں دے دیجئے صاحب کچھ منزل ہونے ملی جو شریک سفر نہ تھے یہ کارڈ چپوالی ہیں